نرنول کے نصیب پر میں ڈی اے پی خرید کیندر کے بار کل صبح سے ہی کسانوں کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے کسان اپنی جان جوکھم میں ڈال کر صبح سورج نکلنے کے پہلے سے ہی ہائیوے کے کنارے خاد لینے کیلئے لائن میں لگے ہیں وہیں نرنول کا پرشاسن کچھ اور ہی دعوے کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ جلے میں ڈی اے پی کی ایک ہزار ایمٹی کھائپ ہونے کے بعد بھی خاد کو لے کر کسانوں کی دکتیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کسان خاد لینے کے لیے صبح تین وجہ سے لائن لگانی شروع کر دیتے ہیں اور پھر اتنی مسکت کے بعد بھی انہیں پریابت ماترہ میں خاد نہیں مل پا رہا ہے ساتھ ہی خاد کیندر پر ایک ہی کاؤنٹر ہونے کے کارٹ مہلاؤں کو بھی پرشوں کے ساتھ ہی لائن میں لگنا پڑ رہا سومبار کے دن خاد خریدنے والی مہلاؤں کی سنکھیا کافی جادہ رہی جو مہلائیں صبح چھ بجے خاد کیندر پر پہنچیں ان کو بھی دوپیر بارہ بجے تک خاد کے لیے ٹوکن دیا گیا وہیں خاد خریدنے کے لیے لائن میں لگی مہلاؤں نے سرکار کی کارپرڑالی پر بھی سوال اٹھائے آپ کو بتا دیں کہ سرسوں کی بجائی کے لیے کسانوں کو خاد کی ضرورت ہوتی ہے پرنتو پریابت ماترہ میں خاد نہ ملنے کے کارڑ کسانوں کو بجائی پروابط ہونے کا بھی ڈر ستا رہا ہے خاد کے اندروں پر لمبی لائنوں میں لگے کسانوں کو خاد لینے کے لیے بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بتا دیں پچھلے ایک ہفتے سے کسانوں کو خاد کی خریداری کرنے میں کافی دکتیں آ رہی ہیں خاد کے اندر پر نہ تو وقت پر ٹوکن دیے جا رہی ہیں اور نہ ہی سمیہ پر خاد مل رہی ہیں زیادہ تر کسانوں کو خاد لیے بینا ہی خالی ہاتھ گھر باپس لوٹنا پڑ رہا ہے کسانوں نے بتایا کہ ایک آدھار کارڈ پر صرف پانچ ڈیے پی خاد کے کٹے مل رہے جو کی پریابت نہیں ہے خاد لینے کے لیے کسان ٹریکٹر سے اپنے گاؤں سے آتا ہے تو خاد کی قیمت مول روپ سے زیادہ پڑے گی وہیں دوسری اور مہلائیں بھی خاد خریدنے کے لیے کافی تعداد میں پہنچ رہی ہیں جن میں سے بہت سی مہلاؤں کی عمر تو تقریباً ساٹھ سال سے اوپر کی ہے اور ان بجرگ مہلاؤں کو بھی خاد کی خریداری کرنے کے لیے آدمیوں کے ساتھ لائن میں لگنا پڑ رہا ہے مہلاؤں کا کہنا ہے کہ جلہ پرشاشن کو خاد خریدنے آئی مہلاؤں کے لیے الگ سے ایک کاؤنٹر بنانا چاہیے نرنول کے نصیب پر میں ڈیے پی خرید کیندر کے بھار کل صبح سے ہی کسانوں کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے کسان اپنی جان جوکھم میں ڈال کر صبح سورج نکلنے کے پہلے سے ہی ہائیوے کے کنارے خاد لینے کے لیے لائن میں لگے ہیں وہیں نرنول کا پرشاشن کچھ اور ہی دعوے کر رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ جلے میں ڈیے پی کی ایک ہزار ایمٹی خیپ ہونے کے بعد بھی خاد کو لے کر کسانوں کی دکتیں کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کسان خاد لینے کے لیے صبح تین وجہ سے لائن لگانی شروع کر دیتے ہیں اور پھر اتنی مسکت کے بعد بھی انہیں پریافت ماترہ میں خاد نہیں مل پا رہا ہے ساتھ ہی خاد کیندر پر ایک ہی کاؤنٹر ہونے کے کارٹ مہلاؤں کو بھی پرشوں کے ساتھ ہی لائن میں لگنا پڑ رہا سومبار کے دن خاد خریدنے والی مہلاؤں کی شنکھیاں کافی زیادہ رہی جو مہلائیں صبح چھ بجے خاد کیندر پر پہنچیں ان کو بھی دوپیر بارہ بجے تک خاد کے لیے ٹوکن دیا گیا وہیں خاد خریدنے کے لیے لائن میں لگی مہلاؤں نے سرکار کی کارپرڑالی پر بھی سوال اٹھائے آپ کو بتا دیں کہ سرسوں کی بجائی کے لیے کسانوں کو خاد کی ضرورت ہوتی ہے پرنتو پریافت ماترہ میں خاد نہ ملنے کے کارٹ کسانوں کو بجائی پروابط ہونے کا بھی ڈر ستا رہا ہے خاد کے اندروں پر لمبی لائنوں میں لگے کسانوں کو خاد لینے کے لیے بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بتا دیں پچھلے ایک ہفتے سے کسانوں کو خاد کی خریداری کرنے میں کافی دکتیں آ رہی ہیں خاد کے اندر پر نہ تو وقت پر ٹوکن دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی سمیہ پر خاد مل رہی ہیں جادہ تر کسانوں کو خاد لیے بینا ہی خالی ہاتھ گھر باپس لوٹنا پڑ رہا ہے کسانوں نے بتایا کہ ایک آدھار کارڈ پر صرف پانچ ڈی اے پی خاد کے کٹے مل رہے ہیں جو کی پریابت نہیں ہے خاد لینے کے لیے کسان ٹریکٹر سے اپنے گاؤں سے آتا ہے تو خاد کی قیمت مل روپ سے زیادہ پڑے گی وہیں دوسری اور مہلائیں بھی خاد خریدنے کے لیے کافی تعداد میں پہنچ رہی ہیں جن میں سے بہت سی مہلاؤں کی عمر تو تقریباً ساٹھ سال سے اوپر کی ہے اور ان بجرگ مہلاؤں کو بھی خاد کی خریداری کرنے کے لیے آدمیوں کے ساتھ لائن میں لگنا پڑ رہا ہے مہلاؤں کا کہنا ہے کہ جلہ پرشاشن کو خاد خریدنے آئیں مہلاؤں کے لیے الگ سے ایک کاؤنٹر بنانا چاہیے سکائی نیوز کلوبل رپورٹ